پاکستان ایک ذرعی ملک ہے اور یہاں مختلف فارمنگ کے کامیاب تجربات اور ہنسلامن نتائج سے استفادہ کرتے ہوئے ایک نیجی ادارے نے شتر مرک کی فارمنگ کا آغاز کیا ہے کیونکہ پاکستان کا محول اور آب و ہوا شتر مرک کی افضائش کے لیے موضوع ہے اس حوالے سے کمپنی کے مالک راجہ تاہر لطیف کا کہنا ہے کہ شتر مرک کی فارمنگ ایک جدید اور انوکھی فارمنگ ہے جو آج سے پہلے پاکستان میں شروع نہیں کی گئی تاہم بڑی جگہ اور زمین رکھنے والے فارمرز ایک یا دو سال کی فارمنگ بہہ سانی کر کے کئی گناہ منافع حاصل کر سکتے ہیں شتر مرک کا گوشت کم چکنائی کے باعث انسان کی صحت کے لیے بھی مفید ہے یہ پرندہ اپنے جسم اور کامت کے لحاظ سے انتہائی کم غزہ استعمال کرتا ہے اور ایک جوان شتر مرک سے سو کلو سے زائد گوشت حاصل کیا جاتا ہے ہم بھی یہاں پہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو چکس ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں ان کو سلوٹر نہ کریں ورنہ اس وقت ہم اس کا میٹ مارکیٹ میں دے سکتے ہیں کسی حد تک لیکن ابھی تک ہم نہیں دینا اس لیے چاہتے کہ یہ باہر سے بڑا قیمتی برڈ آ رہا ہے اس کے علاوہ پاکستان میں شتر مرک کی لیبر اور چارہ دوسرے ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ سستہ ہے اسی وجہ سے پیداواری لاغت بہت کم آتی ہے نہ صرف آسٹریچ گوشت کی پیداوار کے لحاظ سے ایک بہترین جانور ہے بلکہ اس سے حاصل ہونے والے چمڑے سے مختلف مسنوعات تیار کی جاتی ہیں جن سے پرس جیکٹ بوٹ اور ہوم ڈیکوریشن کی لا تعداد اشیاء بنتی ہیں جن کی بینون ملک مانگ زیادہ ہے اگر پاکستان میں حکومتی سطح پر شتر مرک فارمنگ کو فروغ دیا جائے تو یہ ایک جدید اور متبادل ذریعی سنت کے طور پر متعرف ہو سکتی ہے اور اس سے بننے والی قیمتی اشیاء کے ذریعے کثیر ذریع مبادلہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے کیمرامین آصف سعید کے ساتھ نائرہ شریف میٹرو ون کراچی